اس خبر کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ ہے اور اس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے لاہور میں سستے گھروں کے لیے 700 کنال ارازی کی نشاندہی کی گئی جبکہ بیدیا روڑ پر 106 کنال موزا دھولو کلا میں 387 کنال جبکہ خرد پورا میں 187 کنال ارازی کی نشاندہی مختص کی گئی ہے مختص کی گئی ارازی کی قیمت 50 کروڑ اوپے کے لگ پگ ہے مزید بات کر لیتے ہیں لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہے لیاقت اس اہم پیشرفت سے متعلق بتائیے گا جو بکل جو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ ہے اس کے تحت جو مختلف شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں اب لاہور بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے ارازی کی ہدایت پر 784 کنال جو نو مرلے زمین ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے اور ریوینیو دپارمنٹ نے تین تحصیلوں میں جگہوں کی رپورٹ پر بجوا دی ہے جس میں تحصیل موڈل ٹاؤن جو ہے موزا چاک آسو اس کے 189 کنال آٹھ ملے زمین جو ہے جبکہ تحصیل کینٹ دے دیا روڈ پر 106 کنال موزا دھولو کنال میں 387 کنال اور ٹرائی ونڈ موزا سپرد میں جو ہے 188 اور پتارہ میں جو ہے 29 کنال آٹھ ملے زمین جو ہے یہ مختصص شبے کے لیے کی گئی ہے اور یہ تینوں تحصیلوں میں زمینوں کی قیمت ہے وہ تقریباً پچاس کروڑ کے سرکاری مالیت اس کی بتائی گئی ہے اور یہ لاہور میں جو نیا پاکستان کا آسو منصوبہ ہوگا اس کے لیے اس جزئے کی نشانتے ہی کر دی گئی ہے اور اب اس کے باہر یہ تروکو کی جاری ہے اور امیر کی یہ جلتی جو عمل ہے وہ آگے پڑے گا اور پروں کے بننے اور اس کے باہر سے درخواست طلب کرنے کا آگے پروسس شروع کیا جائے گا ٹھیک ہے لیاکت ساتھ ہی رہے گا آپ کو بتائیں کہ ہاؤسنگ منصوبے کے لیے یا ہم پیشرفت ہوئی ہے شیخ زین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین سے بات کر لیتے ہیں شیخ زین کہیے گا کہ ہاؤسنگ منصوبے کے لیے LDA اپنا لینڈ بینک بنائے گا اور محکمہ مال نے منصوبے کے لیے کچھ عراضی بھی مقتص کی ہے آجی اس حلسلے میں سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی جانب سے LDA کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکرین کے لیے LDA کی جانب سے بھی جو عراضی ہے وہ فراہم کی جائے تاہم ابھی تک کتنی عراضی حاصل کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہماری وائس چیرمن LDA ایس ایم امران سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک LDA اپنا لینڈ بینک تیار کر رہا ہے جس میں اس عمر کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور میں LDA کی کس کس مقام پر کتنی عراضی موجود ہے دوسرا LDA کے پاس زیادہ عراضی اس کی اپنی ہاؤسنگ سکرینٹیوں میں ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہے اور نیا پاکستان نصوبے کے لیے یہ ناکاتی ہے اور اس کے علاوہ جو تیسری بات یہ ہے کہ جو کروں کی تعمید کے لیے عراضی ہے اس کی نشاندہ ہی میکمہ مال کی جانب پر کی جا رہی ہے جو کہ ابھی تک اس کا بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا لہذا LDA اپنا لینڈ بینک مکمل طور پر تیار کر کے پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی کے لیے جو میٹنگ ہوگی اس میں وہ لینڈ بینک جمع کروائے گا لیکن ابھی تک LDA کے جانب سے کوئی حتمی عراضی اس منصوبے کے لیے پرام نہیں کی گئی ہے اچھا شیخ سنگ جس طرح آپ بتا رہے کہ حتمی عراضی ابھی تک اس منصوبے کے لیے نہیں کی گئی بتایا کیا جار ہے کب تک حتمی فیصلہ کیا جائے گا سلسلے میں ابھی LDA کے شعبہ سٹریٹ مینجمنٹ ڈریکٹریٹ اوپ لینڈ ڈیویلپمنٹ ریکارڈ سیفٹنگ سیل اور ڈریکٹر ہیڈن پروپرٹیز کو یہ ایک آمہ جاری کیے گئے ہیں کہ ان کے ایریاز میں جتنے بھی اس وقت عراضی موجود ہے اس کی نشان نہیں کی جا سکے لینڈ بینک اس لیے بھی تیار نہیں کیا جا سکا کیونکہ مختلف جو موضہ جات ہوتے ہیں اس میں محکمہ مال یا نزول کی طرح LDA کے پاس عراضی موجود نہیں ہوتی LDA کے پاس جو عراضی ہے وہ پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیموں میں موجود ہوتی ہے جو کہ ایکوائر کر کے یا اگزمشن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے لہٰذا وہ جو تمام تر عراضی ہوتی ہے وہ آلڈی یا الارٹمنٹ کر دی جاتی ہے یا اگزمشن میں دے دی جاتی ہے اور ہر سکیم میں LDA کے پاس صرف بیس سے پچیس پیسر تک پلوٹ ہوتے ہیں تو جو یہ بیس سے پچیس پیسر تک مختلف پلوٹ ہے ابھی ان کا لینڈ بینک تیار کیا جا رہا ہے ایک تو اس میں اس عراضی کو اکٹھا کرنے میں یہ بھی ہرڈل ہے کہ یہ ہر سوسائٹی میں مختلف مختلف کتا عراضی ہوتے ہیں کوئی بڑا کتا عراضی جس میں چودہ سو یا پندہ سو اکڑ عراضی ہے اس طرح کا LDA کے پاس لینڈ بینک تیار نہیں ہے تاہم جو وائس شیئرمن LDA ہیں ان کی جانب سے LDA کے چارٹ ریکویٹس کو ہدایہ جاری کی گئی ہے جس میں سٹیٹ مینجمنٹ لینڈ ڈیویلپمنٹ پیڈن پروپٹیز اور ریکارڈ سفٹنگ سیل ہیں ان کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ جتنی بھی عراضی اس وقت LDA کی ملکیت ہے اور وہ لاہور شہر میں موجود ہے اس کا لینڈ بینک تیار کیا جائے پھر اس میں دو اپشنز کی اوپر زیرے گور کیا جائے گا